جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم رافضی نہیں رافضی نہیں اور پھر یہ بھی ایک بیماری ہے کہتے ہیں رافضی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ کالا جھنڈا ہو رافضی تو وہ ہوتا ہے جو ماتم کرا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جو یہ باتیں کرے کلام اصول علم کلام پڑھو آل حضرت کو پڑھو مجدد پاک کو پڑھو محبتِ علی رفض نہیں ہے محبتِ علی تو اہلِ سنتوں نہ ہے رفض خلفاءِ سلاسہ سے بیزاری کا نام ہے یا کسی ایک بھی صحابی پر تان کا نام ہے ان کے تان ثابت ہیں تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص مروانِ ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کٹیگری میں لاکر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پر نہیں رکھتے ہیں کسی ہیڈیاں کتیوں سافی ہیں لیں چھپٹ لیا کر کسی سمجھ دیو ہم ان کو صحابہ کے شدری تلے پروٹوکول دیں گے ان کو شیئر دیں گے ایڈیاں لانتی سوڑی جھتی دی نوقت ہے بے شاید بے شاید ہمیں نوڈی مارڈ معامیہ نو معامیہ یہ فقیر کا مشن ہے یہ فقیر کی سوچ ہے جہانوں میں جو لڑاتے ہیں خدا میں ان دو نمبر کو دو سے ڈبتا نہیں اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو کہ وہ کوئی بھی ہو کہ وہ کیا تھا خطا پہ تھا غلطی پہ تھا غلطی پہ تھا جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلطی ہے جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلطی ہے آج کر پوسٹیں چل رہی ہیں بہت سریعہ اور میرے مولا علی کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہے ان تنام لکھ کے کاجہ صلاح و صلاح علی اور وہ بھائی 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 جہاں بشنک کا مزاج نہیں یہ بھی خادشہ اور نصف نہیں ہوزا طریقہ ہے یہ بھی خادشہ اور نصف نہیں ہوزا طریقہ ہے صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے ایسے کہنے والے کو رابسی کہہ دیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے علی دا پہلا نمبر آج کر لوگاں اپنے ہلا دیئے پٹھے سے دنا رکھنے شروع کر دیتے وہ جہدیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے مخندے کا نام کیوں نہ ہو جہدیت کے نام کو یہاں اطلائے مت کرو وہ حکمان ہے حضرت اگر نائے مستمانہ پڑھتے پہنٹا کتا تو بڑے فقر نہ رکھتے ہیں میں آکھے وغاہ اور اسم با مسلمہ نہ دراتے ہیں حضرت اپنے تو اپنے اوہ ابو صفیان کے شفلید اپنے تو اپنے اوہ ابو صفیان کے شفلید اور جو تان صحابہ پہ کرے اگرچہ کالا جھنڈا نامی لگائے مجلس نامی کرائے وہ رافضی ہوتا ہے اور جو رافضی ہو اس کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا تانہ ناس بھی خارجی ہونے کا تو میں کہتا ہوں ہر شئے کروے زمین پر ایک بیک گراؤنڈ ہے جو جن کا ہو وہ رابطے چھپے نہیں رہتے ناس بھی یا خارجی بھی اگر ہیں تو کچھ پیروں میں ہیں جو اپنے عرصوں پہ کبھی تارک جمیل کو بلالے کبھی لدیانوی کو بلالے کبھی فضل الرحمان کو بلالے انہی آستانوں میں سے اور ان کے علاوہ سے یہ حافظ الحدیث کے غلام کا ہاتھ ہے جس ہاتھ پر نہ ناس بھی کا ہاتھ لگا ہے نہ خارجی کا لگا ہے نہ رافضی کا لگا ہے ہے کوئی تم مقابلے میں آکے دکھائے اور جو روزانہ رافضیوں کے لنگر چاٹتے ہو بے لے کے جھوٹو دلیلیں لاؤ حق روکنا چاہتے ہو غلط باتیں کر کے حق نہیں رکتا اب بلب جل گیا ہے چار مہینے تو رکے رکھا کے نہ جلا ہے کچھ پہلے جلا تھا اب بڑے بڑی پاور کا جل گیا ہے اب میرا قصور نہیں مجھے تو ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ بلب جلا رہا ہوں اور کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ روک سکے جو کہ میں نے اپنے نبی کا قلمہ پڑھا ہے اور ان کی حکم پر کر رہا ہوں اور ان کی نگاہ کے نیچے ہوں اللہ کے فضل سے لہٰذا اب شرائطِ محبتِ حلِ بیت شرق سے غرب تک سنیو پڑو یہ شرائط ڈھونڈو اور ان سے مانگو اور ان سے پوچھو اور صرف الزام لگا کے جو چاہتے ہیں کہ حق چھپ جائے انہیں کہا اس کی ملاقاتیں دکھاؤ دیبنیوں سے وہابیوں سے نجدیوں سے یزیدیوں سے غیر مقلدین سے کمینوں میں نے تو ان سے منازلے کیے اگر سعودی عرب میں سرکاری سطح پر کسی کا کئی دنوں تک رد کروایا گیا تو وہ حافظ الحدیث کی اس مرید کا کروایا گیا ریکارڈ پر وہ تقریریں موجود ہیں ناسبیت ہوتی تو پھر محلات میں رہتے ہیں ان سے لے کے فنجھ پھر اور طرز ہوتا پھر طرز تکلم کچھ اور ہوتا ہاں تم رافضی ہو پکڑے گئے ہو کتنے بار کون کون کہاں کہاں سب وہ تصویریں ہیں